اسلام علیکم سنائیے کس طرح چل رہے ہیں آپ کے لیکچرز پبلک ریلیشنز کے بارے میں ہم مختلف چیزیں آپ کو بتاتے رہے ہیں تھی ہمید ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے جیسے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا وہ یہ ہے کہ ایک پبلک ریلیشن پرپیشنل او کہ ایک پرکٹیشنر ہے اس کے ساتھ ہے مسائل رہے ہیں اس کے لئے انجتے ہیں کہ وہ ضرور کرنے ہیں یہ بہت ہے کہ آپ جانے گے انگید ہے کہ انجید آئیارات اور انجید آئیارات اور آپہ جانے گے میں بند کرنے کے لئے sometimes without even preparations so these are very important things which you should keep in mind you have to be ready always ready on your toes this is public relations اس میں میں نے آپ کو پچھری دفعہ بتایا تھا پریس ریلیشنز کے بارے میں اور اس میں مختلف چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تھوڑی سی میں روائز کرنا چاہوں گا آپ کو آپ کی آداش کو اور آپ کے حافظے میں لانے چاہوں گا وہ باتیں دوبارہ تاکہ آج کے اگری لیکچر میں جو ہم نے پریس ریلیشنز سے متعلق دوسری چیزیں پڑھنی ہیں یہ سمجھنی ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کی بنیاد پر ہم آگے چلیں گے اسی کو زیادہ آگے بڑھائیں گے پریس ریلیشنز میں ہم نے چھے چیزیں یعنی چھے ایلیمنٹس کو پچھری دفعہ آئیڈنٹیفائی کیا تھا جس میں نمبر ایک ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے پریس سے جو ریلیشنز یا تعلقات رکھنے ہیں ان میں بہت امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دو رویہ ہونی چاہیے یعنی ٹو وے ریلیشنشپ ہونی چاہیے یعنی آپ کا انٹریکشن ان سے متواتر ہو وہ آپ کو سمجھیں اور آپ ان کو سمجھ سکیں وہ آپ کی خواہشات یا جو پالیسیز یا جو پروجیکٹس یا جو پرپوزلز یا جو تھیری یا جو تھوٹ آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہوں اور اس کو آپ کے یعنی پروگرام کے مطابق پلین کے مطابق پروجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں وشرتے کے وہ تمام فیکٹ سے اچھی طریقے سے آگاہ ہوں گے دوسری چیز جس کی اوپر آپ کو توجہ دینی پڑے گی وہ ہے ریپوٹیشن آف ریلائیبیلیٹی یعنی آپ جو بھی انفرمیشن یا جو بھی پروگرام کے مطالق اطلاع یا جو بھی ان کے مختلف اس کے جو پہلو ہوتے ہیں ان سے انفارم کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ آثنٹک ہوں اور آپ کو ریلائیبل انفرمیشن یعنی آپ خود سمجھتے ہوں اس چیز کو جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں پریس کو یہ بڑی ضروری چیز ہے کیونکہ اگر آپ کسی چیز پر خود حاوی نہیں ہوں گے تو آپ کس طرح سے دوسرے کو یعنی پریس والوں کو مطمئن کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ پریس ریلیشنز میں خاص طور پر کسی چیز پر توجہ دیں گے تو وہ ایک چیز ہے کہ آپ کو ان کو ایک کاپی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے کاپی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کبھی پریس ریلیز دینی پڑے گی کبھی آپ کو ان کو ایک نیوز آئیٹم بنا کے دینا پڑے گا کبھی آپ کو ان کو فیکٹس این فگرز پروائیڈ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ اس کو آپ کے پروگرام کے منشاہ اور مطابق کر سکیں اور وہ آثینٹک اور ریلائیبل اور کیڈلس انفرمیشن ہونی چاہیے وہ کوپی اچھی ہونی چاہیے وہ پروپرلی لکھی ہونی چاہیے صاف ستھری لکھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اسے سمجھ سکے سکربل کیا ہوا نوٹ کبھی بھی اچھا امپریشن نہیں ڈالتا اس کو صاف ستھرا اچھی لکھائی میں پریفرنشل آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ وہ ٹائپٹ ہو یعنی کمپیوٹر بیسٹ ٹائپنگ ہو یا ویسے ٹائپ شدہ ہو تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے اس کے علاوہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز اس لیے قرار رہا ہوں کہ آگے تمام چیزیں جو ہیں نا وہ اسی سے مطالقہ ہیں تو آپ اس پہ ذرا توجہ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ باقی آنے والی جو میں نے آپ کو مختلف ایلیمنٹ سمجھانے ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو آسان ہی رہے گی تو وہ ہے کہ آپ کو وقتن فقتن جب بھی کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو پریس کو تو آپ کو فورتھ کمیگ ہونا چاہیے اس میں you must be ready to provide them any material which they require to build their story, prepare their story or write their story. Then the other process is the verification process. Sometimes you know the press people come to you, they have some information but they are not sure whether that information is correct or not. So they will come to you seeking your assistance to provide them verification. So this is very important that you should be again open about it. You should not be secretive and you should not be very shy about giving such information because facts always speak for you. If they want some information میں آپ کی اس کی مثال بھی دی تھی کہ مثال کے طور پہ ایک پریس والا let us say کہ ایک بجلی utility company کے electric utility company کے بارے میں آپ سے آکے کہتا ہے کہ اس ماہ آپ نے 4700 connections دیئے آپ نے اتنی complaints redress کی تو کیا یہ درست ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی story جو ہے وہ authentic ہو اور وہ substantiate ہو by facts تو آپ کو بالکل اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے اور ان کو یہ information فوری طور پہ پروائیڈ کرنی چاہیے اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز press relations میں ہے وہ میرے خیال میں تعلقاتِ آماں ایک ایسا profession ہے public relations in my opinion and is such a profession where the key factor is your repo whether it is with a human being or with a professional counterpart this is very important you see you must not forget it as they say in olden days also they used to say and even today a smile can solve a lot of problems you know if you smile at somebody he feels that you are accessible you are you know amiable you are a likable person and so he will feel comfortable with you and when somebody feels comfortable with you you know he becomes friendlier and when he becomes friendlier you can get a lot of things done for your advantage so important factor is that you must build a personal repo with the media because then the press correspondent who is your wheat correspondent جس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے جب آپ کو ہم بتائیں گے کہ press میں reporting کیسے کی جاتی ہے public relations کا ایک important factor یہ بھی تو ہے نا کہ وہ اس میں reporting تیار ہونی ہوتی ہے اور وہ کون سے مختلف sectors ہوتے ہیں جو ایک news یا ایک press release یا ایک press information بنانے کے لیے محمد ثابت ہوتے ہیں یعنی ان کی امداد سے آپ یہ reporting اچھی کر سکتے ہیں سو press کا جو repo ہے میرے نزدیک یہ بہت important factor ہے press relations میں یہ وہ چھے points تھے جو ہم نے پیچھے دفعہ بھی discuss کیے تھے لیکن میں نے آج دوبارہ ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی اس لیے ڈالی ہے تاکہ آپ اس کی روشنی میں آگے جب ہم چلیں گے تو بہت سارے points جو آئیں گے وہ اسی سے مطلقہ آئیں گے جس سے آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ان کو اپنے profession میں جب بھی آپ کو موقع ملے ان کو استعمال ملانے میں آپ کو آسانی ہوگی آپ اس کو بہت خوبی سمجھ سکیں press relations میں جو سب سے important چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے جیسا کہ آپ سلائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے پہلا point ہے کہ press relations کیا ہوتے ہیں اب loves press سے شاید یہ confusion ہو رہا ہو آپ کو اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی press کو آپ محدود نہ کیجئے گا صرف print media یعنی صرف اخبارات تک press کے زمرے میں تمام چیزیں آتی ہیں ریڈیو بھی اسے میں آتا ہے ٹی وی بھی اسے میں آتا ہے مختلف جتنی بھی press related activities ہیں وہ سب press کا حصہ ہیں چنانچہ آپ کبھی بھی اس کو یہ نہ treat کیجئے گا کہ press صرف اخبارات ہیں ایک تو یہ point ہے دوسرا ہے کہ object of press relation کیا ہے یعنی press relation میں important چیز کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں نے اس لئے آپ کو پچھلے وہ چھے points repeat کیے تھے کہ ان کا تمام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اگر matter یا مطلب نہیں ہوتا تو آپ بات نہیں کر سکتے آپ بات آگے نہیں بڑھا سکتے اور کوئی appreciate نہیں کرتا چنانچہ value ایک تو بات یہ ہے کہ اس چیز کی وقت ہونی چاہیے اور پھر اس میں کوئی دلچسپی ہونی چاہیے یعنی interest and value یہ دو key words ہیں جس کے اوپر آپ کو خاص طور پہ emphasis دینے پڑیں پڑھیں گے press relations اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دو قسم کی بنیادی طور پہ primary میں کہہ سکتا ہوں services ہیں یا press کے لیے ضروری چیزیں ہیں ایک product line ہوتی ہے manufacturing line ہوتی ہے اور service line ہوتی ہے ان کو دو عصو میں تقسیم کیا ہوتا ہے ہم نے تو اگر آپ کی services ہیں تو services سے مطالق آپ کو ایسا charter ایسا plan بنا کے آپ کے پاس تیار ہونے چاہئے ہے آپ ہونے آپ پاس آپ پاس آپ پاس پاس ٹھائیے آپ موضی سوال کیا آپ پاس کیا بات موضی ایسا نہیں کیا ایسا ہے جو ایسا کیا جو جو to convey what you are going to convey to the press that is very important so these are the three objectives which we were discussing just now in relation to the definition of the press relation objectives next now an important feature an important factor of press and an important thing in press is news 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 خبر یہ لفظ آپ نے بڑا عام سنا ہوگا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خبر important ہونی چاہیے خبر میں matter ہونا چاہیے خبر میں کوئی خاص چیز ہونی چاہیے اب خبر کیا ہے بنیادی طور پہ اگر اس کو study کیا جائے تو خبر ایک ایسی information ہے جو جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے واقف نہیں ہے یہ خبر ہے یہ بڑی simple سی definition ہے میرا خیال ہے اگر آپ اس کو ذرا غور کریں تو آپ خود بھی سمجھیں گے کہ آپ جب اخبار اٹھا کر دیکھتے ہیں یا آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ پہلی چیز جو notice کرتے ہوں گے وہ چیز پڑھتے ہوں گے جو آپ کو پہلے attract کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پہلے معلوم نہیں ہے تو خبر کی تعریف کیا ہے news is information which is not already known to recipients یعنی جو اس کو پڑھ رہے ہیں یا جو جن تک وہ خبر جا رہی ہے ان کو وہ پہلے معلوم نہیں ہے یہ خبر ہے اگر ان کو معلوم ہے تو وہ خبر نہیں ہے وہ تو پہلے ان کے لئے موجود ہے اب خبر کے لئے کیا چیز ہے ایزے پی آر آپ کی کیا responsibility آپ جنرلسٹ تو نہیں ہیں یعنی نیوز بنانا اور نیوز کو آگے پیش کرنا publish کرنا لکھنا یہ تو جنرلسٹ کا کام ہے پی آر والے کا کام کیا ہے public relations والوں کا یعنی آپ کا کام اس زمین میں کیا ہے آپ کو نیوز ریلیز بنانی پڑتی ہے کیوں بنانی پڑتی ہے نیوز ریلیز کے لئے آپ کو تین پوائنٹس پر غور کرنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیوز ریلیز اگر پی آر سٹوری جو اس کا سب سے بڑی بات جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹوری جو ہے وہ accept ہو وہ سٹوری جو ہے وہ plausible ہو understandable ہو اور اس کے بارے میں جو سٹوری آپ دینا چاہتے ہیں وہ matter اس میں موجود ہو مطن اس میں موجود ہو understanding اور ویلیو کی جو بات ہے وہ یعنی انٹریسٹنگ اور ویلیو کی جو بات ہے وہ یہاں implement اور یہاں applicable ہے پھر لیکن ایک گوڈ تھنگ ہے گوڈ تھنگ اور بیڈ تھنگ ہے بیڈ تھنگ ہے بیڈ سمپل سٹیٹمنٹ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ سادہ سٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا امپورٹنس ہے یہی امپورٹنس ہے پریس ریلیز کی یا ایک ریلیز کی اگر کوئی سٹوری اچھی ہے اور وہ ایکسپٹ ہوتی ہے تو یہ ایک ت Lilies اور ت Lilies اگر اپر کہتے ہیں ایک ریلیز اپس اے اپر چیز اپورٹنس اور اپورٹنس یعنی اس میں اس میں نہیں ہے اس میں کوئی اپر چفر نہیں ہے یہ نہیں ہے اس نہیں ہو یہ پریزینتنگ نہیں ہو بت lavor Shoot یہ نہیں ہو کرنے کے بعد اکنے سے ان ریلیز آپ کو بتائیں گے اگر آپ نے ساتھ ہوா? تم پنامی زیمین کی ہے کہ یہ یہ ریلیز ضرورت ہوت گا۔ وہ بتاکیز میں نے آپ کو بتائیش گے دیئے کہ ، یہ دو باری کو محرج ہوگا۔ سہا یا اور محرج ہوگا۔ اس کے بعد جیسا کا میں نے آپ کو ابھی بتایا ، فرمجل میں خریت کی تاریخورت کرو گا۔ جیسا کیا کہ لئے ک 안된دیا ہے۔ اگر آپ کا امری سے پوری پوٹ کریں گے کیا ، سو ہم پریزنٹیشنز پہ بعد میں آئیں گے کہ پریزنٹیشنز اچھی کیسے ہو سکتی ہیں ایک تو پریس ریلیز کے بارے میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ صاف ستری لکھی ہو صاف کاغلز پہ ہو لمبی نہیں ہو اس میں میٹر ہو آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کلیرلی انڈسٹینڈبل ہو اور پھر اس ریلیز کو اتنا طویل نہ کر دیں کہ اس میں سے دلچسپی ختم ہو جائے یہ پریس ریلیز کی تین امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں اب بات ہم بار بار کر رہے ہیں پریس ریلیشنز کی اب پریس ریلیشنز ہیپئر کیسے ہو سکتے ہیں بہتر کیسے ہو سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پریس والوں سے ریلیشنز آپ کے اچھے ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پریس کو کسی صورت بھی کنفیوز یہ نہ کیجئے گا کہ پریس صرف اخبارات تک میں پریس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں میں دورانا نہیں چاہتا لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریس میں اخبارات ریڈیو ٹیلیویشن کیبل ٹیلیویین جو بھی قسم کے میڈیاز ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں پہلا یہ ہے کہ ریلیش جو ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین بھی کیا کہ ریلیش اس سٹائل میں بنائیں یعنی اس سٹائل میں کمپوز کریں کہ وہ جنرلیس کو ایکسپٹیبل ہو اب میں آپ کو اس کی ایک وجہ بزاتا ہوں آج ہر جنرلیس بہت بزی ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کی ایک لمبی چوڑی ریلیز کو وہ پڑھے اس میں سے میٹر نکالے اس کو ایبریج کرے یعنی اس کو چھوٹا کرے اور پھر اس میں سے پوائنٹس نکال کر اور پھر اس کے بعد اس کو ٹائپ کرے اور پھر پرنٹنگ کے لیے دے اب یہ کتنے سارے مختلف جو کام ہیں اس کو کرنے پڑ دیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس نے سٹوری لکھنی ہے اس نے فانکشنز کور کرنے ہیں اس نے مختلف جگہ سے نیوز گیدر کرنی ہے اس کو اکٹھا کر کے اخبار کو دینی ہے پھر اخبار نے اس کو ایساہ ایڈیٹر نے ایڈیٹ کرنا ہے پھر اس کو چھاپنا ہے سو ان سب سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسے سٹائل میں پریس ریلیز کو کمپوز کریں جو کہ جنرلیز کو ایکسیپٹیبل ہو اور ان کا اس میں کمفرٹ لیول کا انصر جو ہے وہ کسی طریقے سے اگنور مت کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو پریس ریلیز ہے نا وہ مسودے کی شکل میں ہو یعنی پرنٹڈ ہو آسان طریقے سے پریزنٹ ہو ساف ستری ہو آج کے دور میں مینوسکرپٹ دو قسم کے ہو گئے ہیں مینوسکرپٹ ایک تو ہے کہ ٹائپ شدہ آپ نے پریس ریلیز بھیج دی بھلے آپ نے فیکس سے بھیج دی بھارے کس طرح لیکن آج ایک نئی چیز جو رائج ہو گئی ہے اور آرڈر آف دے دے ہے یا پریکٹس آف دے دے ہے وہ یوٹیلیٹی ہے آج کل کی وہ ہے کمپیوٹر کمپوزڈ ای میلز ای میل ہوتا کیا ہے آپ نے ایک سٹوری کمپوز کی ایک پریس ریلیز یا ایک نیوز کمپوز کی آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس کو کمپوزڈ پر یا ای میل کل جیب بھیجتے ہیں تو آپ دیکھے ہوتا کیا ہے آپ نے اگر اس کو ٹائپ شدہ بھیجا تو اس کو پھر ٹائپ کرنا پڑے گا اس میں کانشانٹ کرنے پڑے گی whereas w desk stop publishing an email can be edited cut and paste methodology is used and the same story in one minute or maybe two minutes can be cut and paste اس وقت رہے ہیں پر پرسے موضوعیٰ اور پرسے مجھے پرسے مجھے پرسے مجھے متعلقے ہیں۔ یہاں کیا ہے۔ اس کی نمیدی ہے۔ لیدہ چاہتے ہیں کہ اس کا مجھے مانسکرپٹ فارم۔ مانسکرپٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا، دو تین طریقے ہوتے ہیں۔ آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک فیکس کے ذریعے، ابھی بھی فیکس کے ذریعے میسیجز جاتے تھے لیکن اب جو رائج ہوتا جا رہا ہے طریقہ وہ ہے ای میل جس سے وہ آسانی سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مضابق ڈھال سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں تیسرا ہے کہ ریلیزز جو ہے نا اب وہ متعلقہ جنرلیس کو ہی جائے یعنی ایسے جنرلیس کو ریلیز بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں جس سے اس کا تعلق نہیں ہے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ ایک ٹیکنیکل میٹر کے بارے میں ایک پریس ریلیز ایک شو بیز کے جنرلیس کو بھیج دیتے ہیں تو اس کی تو سمجھ سے باہر ہوگی تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ وہ پریس ریلیز یا وہ پریس نیوز یا وہ ہینڈ آؤچ یا وہ جو ریلیز ہے وہ کنسرنڈ جنرلیس کو بھیجیں یعنی جس کے لیے وہ اپروپریٹ ہے جس کے لیے وہ خاص طور پر جس کے لیے وہ ضروری ہے ان کو بھیجے اگر آپ دوسروں کو بھیجیں گے تو وہ ادھر ادھر پھینک دیں گے یا اس پر توجہ نہیں دیں گے یا اگر وہ اس کو ایڈ آؤٹ بھی کرے گا تو پرابیبیلی وہ اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکے گا جس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی وہ نیوز یا آپ کی ریلیز جو ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی اور اگر وہ اس کو ایڈ آؤٹ بھی کرے گا تو پریس ریلیز نہیں ہوگی جو میں نے آپ کو دو باتیں پہلے کہیں گے چوتھا پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ پریس ریلیز بھیجنا چاہتے ہیں تو ایک اور چیز بڑی ضروری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریس میں مختلف چیزیں ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ پریس ریلیز بھیج رہے ہیں تو وہ کنسرن جنرلز کو ہی جائے اگر پریس ریلیز شو بیز کے بارے میں ہے تو وہ شو بیز کو جائے اگر پریس ریلیز انڈسٹریل افیرز کے بارے میں ہے تو انڈسٹریل افیرز کے میکزین کو جائے یا ان کے جنرلز کو جائے یا ان سے ریلیٹڈ پیپرز کو جائے ابھی رواج آ رہا ہستہ ہستہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اخبارات ہیں کوئی فائنینشل ہیں کوئی بزنس ریلیٹڈ ہیں کوئی پولیٹیکل ہیں کوئی جنرل ہیں کوئی شو بیز سے تعلق رکھتے ہیں کوئی فیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ پریس ریلیز جس سے مطلقہ ہے اگر آپ اس کو بھیجیں گے تو اس کی بڑی وقت ہوگی اس کی بڑی امپورٹنس ہوگی اور پھر وہ انٹریسٹ اور ویلیو والی بات ایک مرتبہ پھر یہاں صحیح ثابت ہوگی کہ اگر آپ نے وہ سٹوری وہاں بھیجی جہاں اس کا انٹریسٹ ہے جہاں اس کی ویلیو ہے تو وہ زیادہ امپیکٹ ہوگا اور اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ جنرلی کر دیں گے جنرلیز کر دیں گے تو ٹھیک ہے there may be some readers there may be some people who may come across that but they will not be able to get that impact the desired impact the desired results what a PR person requires تو یہ چار principles تھے جس پر میں نے کہا کہ آپ کو جس سے happier press relations یعنی they feel comfortable with you they are happier with you why because they are you are serving their cause you are providing them comfort you are providing them information you are giving them understanding so this is all what is very important these four points for a happier press relations and remember happier press relations mean that you are a happier PR person you are a PR person who will be getting the best results یہ تھے press relations سے متعلقہ چار پوائنٹ ابھی بات کر رہے تھے ہم press releases کی تو press releases کے بارے میں میں نے آپ کو مختلف چیزیں بتائیں لیکن اس میں دو پوائنٹس میں نے highlight کیے تھے کہ press releases کیسی ہونی چاہیئے جس میں ہم نے خاص طور پر point of view of the recipient رکھا تھا ذہن میں یعنی جن کو وہ press release جانی ہے ان کی ان کی requirement کو مدنظہ رکھا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ press release جو آپ نے بھیجنی ہے وہ لکھی کیسے جائے آخر اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا اب یہ ہوئی تو نہیں آپ پوائنٹس لکھنا شروع کر دیں گے تو press release لکھنے کیلئے بھی آپ کو ایک format ذہن میں ایک تجویز ایک plan ایک سکیم بنا کر آگے چلنا ہوتا ہے اس میں میں نے سات پوائنٹ کا فارمولا سوچا ہے جو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے میں آپ کو پوائنٹس میں اس لیے یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین ہو جائیں امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ پوائنٹس اگر آپ لکھتے جائیں تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو بھی آسانی ہوگی اپنے ذہن کو اس مسئلے میں سمجھنے کے بارے میں اپنے ذہن میں ان چیزوں کو دھورانے کے لیے کیونکہ اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی اس پریس ریلیشنز کے بارے میں جانے کے اور پٹیکلللی اب ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹس کی یعنی ان پوائنٹس کی جو آپ نے عملی طور پر جو کام آپ نے خود کرنے ہیں مثلاً آپ نے پریس ریلیز لکھنی ہے تو کیا کریں کون سے وہ پوائنٹس ہیں سات پوائنٹس ہیں جن پر آپ نے توجہ دینی ہے نمبر وان سبجیکٹ آپ کے ذہن میں آیا آپ نے مثال کے طور پر بات کرنی ہے آپ نے ایک نئی پرادکٹ لانچ کرنے کے بارے میں کہنا ہے ایکس پرادکٹ ہے وہ آپ نے لانچ کرنی ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے چنانچہ سبجیکٹ اس کے بارے میں آپ نے ہائی لیکس بنانی ہے وہ سبجیکٹ ہے ایکس پرادکٹ نمبر ٹو آرگنیزیشن آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے کون سی کمپنی یا کون سی برینڈ یا کون سی ادارہ اس کو لانچ کرنا چاہتا ہے نمبر تین لوکیشن یعنی کہاں آپ یہ ارگنیزیشن کہاں موجود ہے کہاں بیسٹ ہے اس کی لوکیشن کیا ہے پھر یہ جو چیز پرادکٹ جو آپ لانچ کریں وہ اس میں کیا نیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں پھر اس میں ڈیٹیلز اس کا رنگ کیا ہے یا اگر اس کا رنگ سے کوئی امپورٹنس ہے اس کے سائز پرائیسز پرفارمنس فگرز دوسری ڈیٹیلز اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس پرادکٹ کی یا اس سروس کی اپلیکیشنز کہاں ہیں کیا ہیں وہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہیں اس کے کیا امپورٹنٹ یوسیجز ہیں کیا فائدے ہیں کیا بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں آپ سوچیں اس کے بارے میں آپ کو غور کرنا چاہیے اس کے بعد سورس یعنی جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرادکٹ لائن کہاں سے آ رہی ہے جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ منفیکشنگ فسیلیٹیز کہیں اور ہوتی ہیں اور جہاں سے اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے اس لئے سورس کو جنرلی پرڈکشن لائن پر نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے سورس کہاں ہوتا ہے ہیڈ آفیس ہیڈ آفیس کو سورس سمجھا جاتا ہے اب ہیڈ آفیس جو ہوتا ہے وہاں میجر کام ہوتا ہے وہاں میجر نمائندے ہوتے ہیں وہاں سپوکس پرسن ہوتے ہیں کمپنی کے جنہوں نے یہ جو مختلف امپورٹنس اور مختلف پروگرام ہیں جو مختلف پلین ہیں اس پرادک کے بارے میں انفرمیشن ہے انڈسٹیننگ ہے وہ آگے پہنچانے ہیں تو یہ سات پوائنٹ فارمولا ہے جس کے بنیاد پر آپ لکھیں گے اپنی پریس لیز یعنی یہ آپ کے پریس لیز کے مختلف جوزیات ہیں جس کے اوپر آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے آپ نے چلنا ہے سبجیکٹ سب سے امپورٹن چیز ہے پھر اس کے فائدے اس کی تفصیل یہ تمام چیزیں ہیں جو ان سات پوائنٹ فارمولے کا حصہ ہیں اب ان سات پوائنٹ فارمولے کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چارٹ ہے اس چارٹ میں میں نے کوشش کی ہے آپ کو یہ سمجھانے کی کہ ایک پریس ریلیز کا فارمیٹ یا ایک موڈل لی آؤٹ کیا ہونا دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو رائٹ ہینڈ کارنر پہ لوگو لکھا ہوا ہے لوگو سے مراد یہ ہے آپ کا جو کمپنی کا جو نشان ہے جو پہچان ہے وہ یہاں ہو اس سے فوری طور پہ جس وقت یہ قاہز پریس میں جاتا ہے تو اس کو فورن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کونسی کمپنی کا ہے مثلا اگر ائر لائن کا لوگو ہے تو اس کو فورن اندازہ ہو جائے گا یہ ائر لائن کا لوگو ہے ائر لائن سے متعلقہ ہے اگر وہ اس سے متعلقہ نہیں ہے وہ اس کو متعلقہ جنرلس کو فورڈ کر دے گا دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے بائیں جانے نیوز فروم ایس پروڈکٹس یہ میں نے ایسے ایک کمپنی کا نام بنایا ہے کہ یہ ایک پریس ریلیز ہے یہ ایک قسم کا سمپل آئی ڈی ہے سمپل آئی ڈنٹی ہے آئی ڈنٹی ہے آئی ڈنٹیشن ہے ہیڈنگ کی یعنی ہیڈنگ ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ اس پروڈکٹس کی طرف سے آ رہی ہے پھر دوسری آپ دیکھیں ایک پہلا باکس ہے نیچے جس میں بائیں جانب لکھا ہوا ہے بریف آئی ڈنٹیفکیشن آف سٹوری تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائن لکھا ہوا ہے ہیڈ لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہیڈ لائن دینی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ہیڈ لائن ہے this starts the new route this is one of the headlines a product a new product launched a new car introduced new services introduced so ہیڈ لائن so immediately it captures it captivates the story reader i mean your story reader is the person who is going to carry the story in the press so سب سے پہلے وہ اس کو دیکھتا ہے اس کے بعد brief matter of story جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی story کیا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلا paragraph ایک paragraph میں مختصرن آپ لکھیں opening program summary of whole story but in few words brief name of company location and highlights of story so یہ پہلا brief matter of story ہو گیا پہلے paragraph میں اور ساتھ ہی دوسرے ساتھ ہی پہلا چھوٹے paragraph میں کہ اس کے فائدے کیا ہیں advantages کیا ہیں اس میں کیا نئی چیز ہے اس میں کیا چیز مختلف ہے کیوں وہ اس کے بارے میں لوگوں کو دلچسپی ہونی چاہیے کیوں وہ اس طرف راغب ہونا چاہیے ان کو اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھئے جس طرح میں نے point out کیا ہے کہ دونوں جانب مناسب inch by 11 inch کا ہم استعمال کرتے ہیں press releases دینے کے لیے اس میں دونوں طرف margin اس لیے چھوڑا جاتا ہے اگر آپ چھوٹے زمانے کی بات کریں جب آپ سکول میں پڑھتے تھے تب ہی آپ کو بتایا جاتا تھا کہ دونوں طرف margin چھوڑ کے آپ کام کریں تاکہ ایک تو نیٹ رہتا ہے اور دوسرا اس میں جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو corrections کرنے میں اس میں addition کرنے میں اس کو آسانی رہتی ہے so it becomes a comfortable manuscript as they say then details آپ کی product کے بارے میں details آگئیں پھر source of product کہاں سے launch ہو رہی ہے کہاں سے market ہوگی کہاں جائے گی اور اس کے بعد نیچے date serial number اب کچھ لوگ جو ہیں وہ date serial number اوپر دائیں جانب لوگوں کے نیچے بھی لگاتے لیکن بہتر انداز یہ ہے کہ آپ بائیں جانب نیچے bottom hand paper پہ لگائیں اور دائیں جانب جو شخص وہ سٹوری بھیج رہا ہے in this case a public relation manager وہ اپنا نام اور اپنے signature کرتا ہے نام اس لیے لکھتا ہے اپنے designation بھی لکھتا ہے اس لیے کہ ان کو معلوم ہو کہ source سے آ رہی ہے کیا یہ source authentic ہے کیا اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں اس کو quote کر سکتا ہوں یہ spokesman ہے he is the right person who is giving the story or not and then on the bottom part of the paper you have to give the lowest part of the paper you have to give clear information without too much excessive display بس information ہونی چاہیے آپ کا address کیا ہے آپ کا phone number کیا ہے آپ کا how can we contact you آج کل email کا number آج کل website کا address یہ ساری important چیزیں ہیں تو یہ ہے ایک مختصرن model layout of a press release basically اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جو important number one headline یعنی headline کی importance فوراں آپ کے company کے نام اور logo کے بعد آتی یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک line میں آپ نے اپنا message دے دیا جس سے وہ immediately اس کو interest ہو گیا اور اس کو اس کی value پتہ لگی کہ یہ خبر کی value ہے اس میں یہ interesting point ہے so let us read forward so you make him or you convince him or you make him understand and make him go down the paper so that he should read more about your company he should get more information about your company and he should try to understand more what you want to say so opening paragraph میں آپ سمری دیتے ہیں اسی طرح سے کیا فائدہ ہیں کیا اس میں نیا ہے پھر اس کے کون کون سے استعمال ہیں کہاں کہاں وہ یوز ہو سکتے کیا benefits ہیں اگر services ہیں تو ان کو لوگوں کو users کو کیا فائدہ ہے اس طرح پھر کیا تفصیل ہے کیا اس کی specifications ہے اگر کوئی ٹیکنیکل آئیٹم ہے اس کی کیا قیمت ہے اور پھر یہ کہاں سے مل سکتی ہیں services کس طرح مل سکتی ہیں اور اس میں کس طرح اس کو آگے کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور سب سے نیچے آپ اپنی تفصیل دیتے ہیں کمپنی کی تاکہ اس کو جو پریس ریلیز جس کے پاس پہنچی ہے یا جو اس کو پڑھ رہا ہے اس کو یہ معلوم ہو کہ اگر اس کو سلسلے میں کوئی ویریفیکشن چاہیے کوئی انفرمیشن چاہیے تو وہ ہاں کانٹیٹ کرے سو یہ ایک موڈل میں نے آپ کو لی آؤٹ بتایا امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں اب میں نے آپ کو پہلے سات پوائنٹ ایک فرمولا بتایا تھا ایک پریس ریلیز کے لیے تو اب سوچنا یہ ہے کہ یہ فرمولے کی ضرورت کیوں دایا تھا یہ ایک بنیاد یعنی ایک بیس پروائیڈ کرتا ہے یا جسے کہہ لیتے ہیں چیک لیسٹ پروائیڈ کرتا ہے ڈیٹا کی جو آپ نے انکلوڈ یا لکھنا ہوتا ہے یا ایک یہ فرمولے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیک لیسٹ مل جاتی ہے پھر جو یہ فارمولا یہ قسم کا پلوٹ ہے ایک قسم سکرین پلے ہے ایک قسم کا انفرمیشن ڈیٹا بیس ہے جو آپ نے انکلوڈ کرنا ہوتا ہے اپنی سٹوری میں اور اس میں سیکنس آف انفرمیشن جو ہوتا ہے وہ پتا چل جاتا ہے یعنی ایک پلوٹ فور دی ریلیز انڈیکیٹنگ دی سیکنس آف انفرمیشن پھر اپنی چیک لسٹ اپلائی آفٹر رائٹنگ دی ریلیز یعنی آپ نے ریلیز لکھ لیا اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس ریلیز میں کیا ہے کیا وہ آپ نے ریلیز اس سات پوائنٹ فورمولا کے مطابق لکھی یا نہیں یہ بڑی ضروری چیز ہے اس کے علاوہ یہ ایک قسم کا critical appraisal ہوتا ہے آپ کی پریس ریلیز کا جو آپ نے لکھی ہوتی اس کے بعد ایٹ آلسو helps you in determining a proper sequence of information یعنی وہ information آپ نے کس ترتیب میں لکھنی اب کوئی چیز آپ اوپر لکھ دیں نیچے لکھ دیں تو وہ ساتھ پوائنٹ فارمولا جو ہے اس کی مدد سے آپ ایک اچھی پریس ریلیز لکھ سکیں گے اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کی پریس ریلیز کی پہچان والے portions کے علاوہ یعنی آپ کے نام آپ کے پتے آپ کی information آپ کی لوگو یعنی آپ کی پہچان کے علاوہ سب سے امپورٹرز ہیڈ لائن کے بعد پہلا پیرا گراف ہوتا اور پیرا پیرا گراف اگر آپ کا سٹرونگ ہے اس میں میٹر ہے اس میں انٹریسٹ ہے اس میں ویلیو ہے تو وہ تمام سٹوری کا سہرہ ہے اس کو فوراں ہی ایڈاپٹ کر لیا جائے گا اور اسی کی بیس پہ تمام سٹوری بنے گی ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی سٹوری پڑھی جاتی ہے تو زیادہ توجہ اس کی اوپننگ پہ دی جاتی ہے کہ کس طرف آپ اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا فرسٹ پیرا گراف جو ہے وہ بہت سٹرونگ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی اور وہ دوبارہ کہ آپ کو یہ بھی معلوم اس سات پوائنٹ فرمولا کے ذریعے آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے متعلق اس کی لوکیشن کے متعلق اس کی اکٹیوٹیز کے متعلق اس کے پتے کے متعلق کہاں انفرمیشن دے سکتے ہیں تو سارا اس انفرمیشن سے متعلق ہوتا ہے اس لیے یہ سات پوائنٹ فرمولا جو ہے اس کو پریس ریلیز میں بہت اہمیت حاصل ہے اب ہم بات کریں گے ابھی ہم نے بات کی پریس ریلیز کیسے لکھی جانی چاہیے پھر ہم نے سات پوائنٹ فرمولا ڈیٹرمن کیا پھر سات پوائنٹ فرمولا کی وجہ تصمیع جانی اور اس کے فائدے جانے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب آپ ذرا توجہ دیں کہ ایک اچھی پریس ریلیز لکھنے کے راز کے یہ بہت ضروری بات ہے کی جسے کی کہتے ہے نا what is the key or what is the secret of a good press ریلیز دیکھئے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسا انصر ضرور ہوتا ہے جو اس کا یعنی حاصل ہوتا اب اچھی پریس ریلیز کے لیے ضروری ہے میں نے آپ کو دو پوائنٹ سب سے پہلے بتایا تھے جو سادہ پوائنٹس تھے یعنی وہ صاف ستری لکھی ہو اور مختصر ہو لیکن جامع ہونی چاہیے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ شورٹ پیراگرافز ہوں شورٹ سنٹنسز ہوں شورٹ سنٹنسز اور شورٹ ورڈز یہ بات یاد رکھیں یعنی شورٹ ورڈز شورٹ سنٹنسز میں نے دو اس واسطے فکرے لمبے لفظ لمبے پیراگرافی لمبی سٹوری لکھنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے علم کی دھاک پڑھنے والے پر پڑھے گی میری رائے میں آپ بنیاری طور پر لمبی سٹوری لمبے فکرے اور بڑے مشکل الفاظ استعمال کر کے اس کو اپنے سے دور ہٹاتے ہیں توجہ بھی ہٹتی ہے اور وہ اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتا دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اور اب دوبارہ بتاؤں گا کہ کوشش کیجئے کہ آپ کی سٹوری ایک پیج پر مکمل آجائے یعنی وہی بات ہے محتصر بھی ہو اور جامع بھی ہو یعنی ایک ہی پیج پر وہ مکمل آجائے اور پھر اس میں سوپر لیٹیوز استعمال نہ ہو out of the world جس طرح لوگ use کرتے ہیں this product is out of the world this product is super and never been before a product like this no this does not work this basically goes against you so please avoid using super لیٹیوز next is very important again you keeping in mind even آپ لوگوں کی توجہ بھی رکھنے کے لیے یہ آپ جو میں آپ کو بات بتانے کی کوش کر رہا ہوں اسی کو میں خود آپ پر استعمال کر رہا ہوں کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا میں نے بلٹس پوائنٹس آپ کے لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے کیونکہ بات یہی ہے کہ مختصر اور جامع یعنی if you can give a point which you can understand by one word why to write a paragraph this is very simple so آپ ہمیشہ ایک صفحے کی سٹوری لکھیں اور اس میں اپنا میسیج خوبصورت اور جامع انداز میں convey کریں پھر ایک رواج بہت عام ہے اور وہ اس کی ایک وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے lack of information lack of knowledge ہوتا ہے جو public relation والوں کے لیے بہت ہی dangerous ہوتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے سمن میں جب بھی کبھی press release لکھی جاتی ہے یا اس کو press release لکھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے تو basically وہ vague یعنی بالکل محبم اور generalized باتیں ہوتی ہیں وہ generalized اور اس قسم کی باتوں کی کوئی importance نہیں ہوتی news میں because جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ news یعنی release کو آپ دے رہے ہیں بنیادی طور پر جن لوگوں تک وہ جا رہی ہیں ان تک یہ message مہچانے کے لیے کہ یہ بات آپ کوئی نہیں کہہ رہے ہیں اگر وہ بات نہیں نہیں ہے وہ general ہے یعنی general بات تو نہیں نہیں نہ ہوتی یہ تو خاص بات ہی نہیں ہوتی ہے اگر وہ general ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں میری رائے میں اس کو avoid کرنا چاہیے اپنی story میں اس کے بعد بڑا رواج ہے آج کل cliches use کرنے کا مطلب ہے پھر وہی بات کہ جی یہ بڑی unique چیز ہے wide range کا لفظ استعمال کرتے ہیں this point and time یہ cliches استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ بھی اچھی story کا حصہ نہیں بن سکتے basically یہ میری رائے میں reflect کرتے ہیں ایک بات کو کہ آپ کے پاس matter نہیں ہے اور آپ صرف story کو لمبا کرنے کے لیے آپ کے پاس point کی آپ کی product کے بارے میں information نہیں ہے understanding نہیں ہے یا اس product میں وہ چیز ہی نہیں ہے جس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں چنانچہ آپ ایسے cliches استعمال کرتے ہیں اور ان سے آپ product کی importance بڑھانا چاہتے ہیں یہ میرے خیال میں کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں اور it is never well received یہ بھی بات آپ کو یاد رہنی چاہیے اب ایک رواج اور ہوتا ہے رواج جس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ بار بار اس کی practice چل رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ you will come across such situations often you know sometimes in a statement you quote leaders saying certain things but if again if they don't have something special to say there is no use you know leader might be wanting to say something in the press but it is all what he has been saying throughout the year or throughout the tenure of his government or throughout the tenure of his office so no use it is again general it has nothing specific it has no interest and if it has no interest it has no value and if both things are not there then the whole objective and object of sending a press release is totally eliminated is totally it loses its value so it is very important do not quote use remember the word کبھی بھی آپ leader کی بات کوٹ نہ کریں اگر اس میں کوئی special چیز نہ ہو کیونکہ اگر آپ وہ ویسے کوٹ کریں گے تو پھر وہ ایک روز کی آمیانہ بات بن جائے گی اس کی importance ختم ہوتی جائے گی and اگر اس کی importance ختم ہوگی تو ساتھ ساتھ آپ کی credibility بھی یاد رکھئے اثر انداز ہو رہی ہوگی کیونکہ وہ کہیں گے ان کے پاس بھی کہنے کے لئے کچھ نہیں وہی باتیں دھور آتے رہتے ہیں so they will think two things یعنی یہ ان کے analysis ہوگی آپ کے بارے میں ایک جس کو آپ portray یا project کر رہے ہیں he has nothing new to say that means he is doing nothing or and or یعنی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں آپ پر reflect ہو سکتی ہیں کہ آپ کو پتا نہیں آپ کو پلیز دو ناٹ کوٹ انلیس دیر ایس پیسیفک نیوز انترس 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 جب انترس ہوتا ہے نا تو ویلیو ہو دیا جاتی تو ای تنک آپ انترس 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 مجھے یہ معلومات جو جو مجھے سکریٹ اور کی ایک جو پریس ریلیز اب ہم بات کر رہے تھے پریس ریلیز کی اب پریس ریلیز کے مختلف ہم نے ایلیمنٹس کو سٹیڈی کیا مختلف اناثر کو ہم نے دیکھا now the important factor is that how to present a پریس ریلیز ایک تو ہے نا لکھی کیسے جائے اس کا format کیا ہونا چاہیے اب ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کے آنی چاہیے پریس ریلیز میں جیسا کہ آپ نے موڈل لی آؤٹ میں بھی دیکھا بہت important چیز ہوتی ہے authenticity کی authenticity کیسے develop ہوتی ہے company کے لیے organizations کے لیے institutions کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے پہچان کے لیے جب آپ قاض پر چیز لکھتے ہیں اگر سادھے کاؤز پہ لکھیں تو اس کو کوئی accept نہیں کرتا تو کیا چیز important ہوئی number one letter head یعنی آپ کا corporate letter head جس کے اوپر آپ correspondence کرتے ہیں پریس ریلیز اس پر ہوگی تو وہ بڑی authentic اور اس کو فوراں accept کیا جائے گا اور اس کی value ہوگی so number one use printed letter ہے دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ریس لکھتے ہیں تو ہم نے model layout میں بھی دیکھا تو headline یعنی subject لکھنا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی highlight کیا ہے پھر sub headings ہیں اگر آپ دو تین چیزیں کہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اس کے مختلف فوائد بتانا چاہتے ہیں اور وہ سارے فوائد جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور تمام اہم ہیں تو پھر اس کے sub headings بنا لیں پہلے headings میں آپ نے product کے بارے میں بتایا جنرلی بتایا and then you make آپ کو سمجھا دوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ letter type شدہ آتے ہیں تو ایک طرف یا دونوں طرف سے الفاظ برابر آ رہے ہوتے ہیں یعنی وہ تیڑی line ختم نہیں ہوتی یا شروع نہیں ہوتی اس سے لیٹر خوش نما ہو جاتا ہے آپ نے یہ دیکھ ہے کہ وہ indentations کیا ہیں ہوگی اور چھوٹے سب headings کی indentations جو ہیں وہ اس سے inside ہوگی تو indentations of paragraphs بہت important چیز ہے اس سے آپ highlight کرتے ہیں اس کے بعد ہے جو چیزوں کو آپ emphasize کرنا چاہتے ہیں جن چیزوں کو اہمیت سے آپ ان کو آگا کرنا چاہتے ہیں ان کو ناموں کو آپ ہمیشہ capital letters سے لکھیں تا کہ وہ normal story میں مرج نہ ہو جائیں زم نہ ہو جائیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے یہ بڑا important ہے کہ capital letters استعمال کریں اس کے بعد اسی طریقے سے مختلف طریقے ہیں emphasize کرنے کے آپ نے ان کو کیسے آگے پہنچانا ہے اس پر اہمیت کیسے دینی ہے تو underline کریں جس چیز کو آپ notice کرانا چاہتے ہیں جس پر اہمیت دینا دلانا چاہتے ہیں اس کو underline کریں پھر full points اور full stops in abbreviation مطلب یہ ہے جس طرح آپ لفظ استعمال کرتے ہیں e g اب e g میں ایک بڑا authentic طریقہ ہوتا ہے اپنی press release کو effective بنانے اس کے بعد یہ جو figures ہوتے ہیں نا they speak for themselves they are your advocate as they say پھر dates پھر continuation اگر صفحہ آپ بڑھا رہے ہیں اگر آپ کی story over carry کر رہی ہے تو پھر آپ کو continuation sheet use کرنی ہے تو اس پر number لگا ہونا چاہیے کسی کے کہا ہوا کچھ لفظ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا leaders کا کہا ہوا کچھ message ہے تو اس کو آپ inverted commerce میں دیں تاکہ quotation mark میں ان کو پتاؤ اور finally آپ کو authorship یعنی جس نے story لکھیا اس کا نام لکھا ہونا چاہیے یہ presentations کے حصے ہیں اور جس کے اوپر آپ کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے ان تمام چیزوں کو مدن رکھتے ہوئے آپ کو present کرنا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ press events press relations میں کتنے قسم کے ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر تین قسم کے ہیں press conference آپ کو پتا ہوگا press conference کیا ہوتی ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے press reception ایک press کے خاص reception کی جاتی ہے وہ press conference مختلف ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے وہ بتائیں گے آپ کو اور پھر ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ پریس والوں کو اپنی فین ایفیکشن جگہ پر لے کے جاتے ہیں کیسے organize کرنا چاہیے اس کو کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایک تو یہ ہے کہ جو reception ہے اس کو آپ کو وقت سے پہلے پلان کرنا چاہیے یعنی آپ کو یہ سوچنا چاہیے مثال کے طور پر ایک reception آپ نہیں کرنی ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے پھر لوگوں کو well in time invitations جن کو آپ select کرتے ہیں guests کو جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں concern لوگوں کو ان کو well in time invitation جانا چاہیے پھر اس invitation پر time table ہونا چاہیے کہ آپ نے اس press conference میں کیا کرنا ہے اس time table لکھا ہونا چاہیے اور پھر finally جو سب سے important ہے کیونکہ آپ نے وہاں ایک important factor جو ہے وہ catering بھی serve کرنی ہے تو وہ بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ اس سے ان کو مایوسی نہ ہو کیونکہ after all it's a nature of human being what sort of a host are you how do you have served them besides the press reception and press conference have you served them well if اگر چائے کا وقت ہے تو چائے دی ہے کھانے کا وقت ہے تو کھانا دیا ہے یہ چیزوں کو مدرزہ رکھنا چاہیے کہ the catering should be good and be done in a befitting manner اب آخر میں جو بڑی important چیز ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہے پریس relations میں کہ آپ کو جب بھی ایسی آپ arrange کرتے ہیں پریس کانفرنس پریس ریلیز تو اس میں آپ کو ریشتل کرنی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر سپیکرز کو ٹائم کرنا چاہیے کسی کو بور نہیں کرنا چاہیے لمبی سپیچز سے یا سپیکرز کو اگر آپ تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو پھر آپ نے adequate press information دینی ہے لیکن ان کو overload نہیں کرنا کہ اتنا بڑا bundle بنا دیں تو ان کو اٹھانے ہی مشکل ہو جائے پھر سٹاف اور گیس کو آپس میں ان کا فرق ہونا چاہیے آپ کو آسانی سے تشخص ان کا برقرار رکھنا ہے ان کو علیدہ کیا جا سکے پھر آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل کو سٹک کرنا چاہیے اس کا مطابق چلنا چاہیے ضروری چیز یہ ہے کہ جنرلسٹ اور دوسرے گیس کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے باز وقت بڑی خطرنا خبریں نکل جاتی ہیں اور after all the most important thing is گیس 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 یہ ہے آج جو میں آپ کو پریش ریلیشن سے مطالقہ چند امپورٹن چیزیں بتائیں مجھے امید ہے آپ نے کافی چیزیں نوٹ بھی کر لی ہوں گی اور ان کو آپ نے ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا ضروری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کہیں وہ مختصر انداز میں کہیں مگر جامعہ ہو اس میں میٹر ہو اور جو میں نے دو لفظ استعمال کیے تھے وہ تھا کہ اس میں انٹریسٹ اور ویلیو ہو اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوگی تو آپ کی سٹوری دلچسپ ہوگی اور اس کا موثر اور مصبت نتیجہ ملے گا سو امید ہے آپ یہ سب چیزیں نوٹ کر لی ہوں گی تو آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی